ملوڈ ہارون مرزا نے اپنی بیوی شما خان مرزا کو رات کے ایک بچ کر بیس منٹ پر تین طلاب دیئے ہیں میں ہارون مرزا سے عدارت کے سامنے صرف ایک ہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں جوزر پھرے تینکیو ملوڈ ہاں تو ہارون مرزا کیا آپ نے اپنی بیوی کو تین طلاب دیا ہے لیکن جنگ صاحب ہوا ایسا تھا سینا اتنا ہی بتائیے کہ آپ نے تین طلاب دیئے ہیں یا نہیں عدالت کا وقت برباد مت کیجئے ملوڈ ہارون مرزا کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو تین طلاب دیئے ہیں ملوڈ میری عدالت سے صرف ایک ہی اتجا ہے کہ ہارون مرزا کو نئے قانون کے مطابق کم از کم تین سال کی سزا ملنی چاہیے تاکہ شما خان مرزا کو انصاف مل سکے اور وہ ایک بہترین زندگی گدا سکے آئی آبجیکٹ ملوڈ میرے کلائنٹ کو پیبار گینے کا موقع دینا چکے پروڈیس کیا ہے اس کا ہم نے ابھی مشاہدہ کیا جو پربل طلاب کے مصمیرات اس کا جائزہ اس میں لیا گیا ہے حکومت یہ کہہ رہی ہے اور سب سے زیادہ ہمارے وزیر آزم بہت بلن آواز سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلم بہنوں کو انصاف دلانا چاہتے ہیں اس فلم نے یہ ثابت کر دیا کہ عورت کو مرد کو جیل بھیجنے کے بعد کسی قسم کا انصاف نہیں ملا بلکہ وہ مزید مصیبتوں کے اندر بھز گئی اور ایسی مصیبتوں کے اندر وہ بھز گئی کہ وہ کہیں جا نہیں سکتی نہ وہ سسرال جا سکتی ہے نہ وہ مائکے جا سکتی ہے نہ وہ بھائی کے گھر جا سکتی ہے نہ قرائے کے گھر میں رہ سکتی ہے اور اس کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے اس طرح عورت کو ظلم اور استبداد کا شکار بنایا گیا تو گویا حکومت جو نیا حانون اس وقت لارے گی ہے اور وہ مصبیدہ اتفاق سے راج سبا میں منظور نہیں ہو سکا لوگ سبا میں ان کی اکثریت تھی انہوں نے بہت اجلت کے اندر اسے منظور کروا لیا اور اس بل کو کسی مسلم پارلیمنٹرین کے سامنے پیش نہیں کیا گیا کسی مسلم ادارے سے کنسلٹ نہیں کیا گیا کسی مسلم تنظیم سے مشورہ نہیں کیا گیا مسلمانوں کے مسائل کے سنسلے میں جو بل پیش کیا جاتا ہے یہ شرافت کا اور اخدار کا تقاضہ ہوتا ہے ہمیشہ پارلیمنٹ کے اندر جس کمیونٹی کے لئے بل پیش کیا جاتا ہے اس کمیونٹی سے مشورہ کیا جاتا ہے جب اسی اصنا میں ایک فلم درشائی جانے والی تھی جس پر بڑا ہنگامہ ہوا نارٹ انڈیا کے اندر تو اس کے لئے انہوں نے بازابتہ ایک مشاورتی کمیٹی بنائی کہ اس فلم کی سکریننگ کی جائے پتما وطی غالباً اس فلم کا نام تھا تو ایک معمولی فلم کے لئے آپ مشاورتی کمیٹی بناتے ہیں اور آپ یہ انصاف کے تقاضوں کو بھول جاتے ہیں کہ اتنی بڑی کمیٹی کے لئے آپ ایک قانون لارہے ہیں اور وہ قانون راست طور پر طلاب جیسے سنسٹیو ایشو کے اندر مداخلت کرنے والا ہے شریعت میں مداخلت کرنے والا ہے عورت کی دعائی دے کر مگر مچ کے آنسو بہاتے ہوئے عورت کو ظلم و ستم کا شکار بنانے کے لئے اور مردوں کو جیل بھیجنے کے لئے تم نے قانون بنایا تو یہ فلم ان تمام نذاکتوں کو اور اس کے تمام پہلوں کو اس میں درشایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کیا واقعہ اگر مرد کو جیل بھیج دیا جائے تین سال کے لئے اور پھر متضاد یہ کہ اس پر جرمانہ بھی آیت کر دیا جائے تو کیا واقعہ عورت کو انصاف ملے گا تو اس عورت نے کہا آنسو بہاتے ہوئے کہ کیا واقعہ مجھے انصاف ملا یہ دراصل اس کا پیک ہے اور اس پر یہ فلم ختم ہوتی ہے میں مبارک بات دیتا ہوں تجلی پروڈکشن کو کہ انہوں نے بڑی جرات کا مظاہرہ کیا اور عام طور پر اس طرح کے فلم بنانے کا کلچر ہمارے پاس نہیں ہے لیکن حالات مجبور کر رہے ہیں کہ ہم اس طرح کے اقدامات بھی کریں اور احتیاط کو ملہوز رکھتے ہوئے اور جتنے تقاضے احتیاط کے ہوتے ہیں اس کو ملہوز رکھتے ہوئے ہم دنیا کے سامنے حقائق کو بے نقاب کرنے کے لئے ہم اس طرح کے اقدامات بھی کریں میں مبالک بات دیتا ہوں پوری ٹیم کو دعا کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن